السلام علیکم ایک بار پھر محمد بلال تین بینیوز سے آپ کے چیزوں میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یوم تقبیر ہے آپ سب جانتے ہیں تو میں نے سوچا یوم تقبیر پر ایک ویڈیو بنائی جائے کہ دشمن کو ہمارے شاہینوں نے کیسے موں کے بل گرائیا تو وہ تو آج بھی ایک یاد تعدہ ہو گئی ہے آپ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں امید اٹھانوے میں جب ہمارے یوم تقبیر کا ایک داگا گیا یعنی ایک مزہل دشمن کی نیندی اُڑ گئی ہمارے جذبے بلند ہو گئے تو اب ایسے جانتے ہیں پاکستان ایک دنیا کا وہ ملک ہے جب بھی کسی ملک پر کوئی مشکلات آتی ہیں تو وہ ہمارے شاہینوں کے طرف دیکھتے ہیں کہ شاہین کب آ رہے ہیں ہماری مدد کے لئے تو الحمدللہ اس پر فقر بھی ہے تو دشمن ہمیشہ پاکستان کی میلی نظر سے دیکھتا ہے تو بڑی بڑی پیچھے سوچنا لگ جاتا ہے کہ یار کیا ہوگا پیچھے تو اس پر ہمیں فقر ہے جذبہ بھی ہے جرت بھی ہے آپ جہاز کو دیکھ لیں جب انہوں نے صرف ہمارے دو چار درختوں کو گرایا تھا تو ہم نے ان کے پیلٹ کو ہی گرفتار کر دیا اور آج کل کے خبر دیکھ لیں ان کا ایک ڈراؤن تیارہ صرف آیا ہے اور چکر لگا رہا تھا تو ہم نے گرا کر یہ ثابت کر دیا انیس سو اٹھانوے میں جو ہم نے انیس سو سنتالیس میں جو ہم نے بنایا اس کے بعد جو ہم نے کوشش کی وہ آج بھی زندہ ہیں تو اسی جذبے کے ساتھ ہم ایک یوت ایک پاور ایک جرت اتنا کچھ رکھتے ہیں تو دشمن کو سوچنا ضرور ہوگا جب بھی میں نے شہینوں کی طرف دیکھا تو میرے شہین پر کاٹ کر نیچے زمین میں کثیر دیں گے یہ جرت تو ہم سب جانتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کیا دشمن نے کیا کہا تھا پنجابی نہیں ہے بلوچی نہیں ہے سندھی نہیں ہے سرحدی نہیں ہے ہم کیا ہیں ایک پاکستانی ہیں تو ہم ایک پاکستانی کشمیری پنجابی سندھی بلوچی گلگتی جتنے بھی پاکستان کی ہیں سب کیا ہیں ایک پاکستان ہے تو میں یہ سب کو ایک ہی بیان دوں گا کہ ہمارے اندر جو جذبہ ہے جو جرت ہے جو بہادری ہے اس کو ہم نے ایسے ہی ڈٹ کر رہنا ہوگا اور دنیا کو دکھانا ہوگا ہمارے اندر کیا ہے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں ہمارے اندر جو جذبہ ہے نا آپ ایک مرتبہ ادھر آ کر دیکھو ہم آپ کو لوئے کی چنے چبکا دے گے تو الحمدللہ اس پر فقر بھی ہے مجھے کہ میں ایک پاکستانی ہوں میں اس ملک کا شہری ہوں جس کے اندر اتنا جذبہ پایا جاتا ہے کہ جو ایک بار میلی آگ سے دیکھتا ہے تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیتے ہیں تو انیس سو اٹھانوے سے جو ایک ہم نے مذہل بنایا تھا دنیا کو بتایا تھا کہ نہیں ہم صرف زمینی فوجی نہیں ہم ایک ایٹمی طاقت کے ساتھ ہیں اور پاکستان دنیا کا آٹھا ملک تھا اور پہلا اسلامی ملک تھا جس نے ایک ایٹم بم بنایا اور جس کی دنیا آج بھی مثال دیتی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک وہ ایٹم بم ہے جو جیسا طاقت براہ ایٹم بم کسی کے پاس نہیں ہے تو اسی جذبے جوش کے ساتھ ہم نے رہنا ہوگا اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہوگی اور انشاءاللہ ہمارے طرف کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تو دیکھے گا اس کی ہم جرد زمین میں ملا دیں گے کہ ہمارے فوجیوں میں ہمارے فورس میں اللہ تعالی نے ایسا جذبہ دیا ہے وہ موت نہیں دیکھتے وہ اپنے جذبے دیتا ہے ملک اسلام کی حفاظت کے لئے سامنے آ جاتے ہیں اس کا جرد اس کا جذبہ ہمارے ساتھ ہے تھینکی سو مچ اور آپ کو بتاتا چلوں میں نیک لائیو پروگرام پی این پی نیوز پر دیکھنا نہ بھولے گا جو سنڈے کو آ رہا ہے ہمارے ایک بہت اچھی بہت آلہ ایک بہت متبر شخصیات کے ساتھ تھینکی سو مچ